سلونی وغیرہ شامل تھی جبکہ شمیم آرہ اور زیبا کے ساتھ کبھی کسی فلم میں نظر نہیں آئیں کیونکہ وہ دونوں نیلو کے مدے مقابل تھی لیکن صرف اردو فلموں تک ہی محدود تھی جبکہ نیلو واحد اداکارہ تھی جو اردو اور پنجابی فلموں میں یقصہ طور پر مقبول و مصروف تھی نیلو اپنے وقت کی ایک ڈریم گرل اداکارہ تھی جو اپنے دلکش کھدو کھال سہر انگیز رکس پورا سر اداکاری اور ہوش روبہ اداو سے فلم بینوں کو سینما اور گھروں تک کھینچ لاتی تھی 1962 کی فلم بنجارن میں نیلو کی ایک سپر ہٹ فلم تھی جس میں اس کی حیجان خیز رکس فلم کے کامیابی کی بڑی وجہ تھی یہ فلم اتنی مقبول ہوئی تھی کہ اس کا ذکر اس دور کے ایک فلم ایز مبارک میں احمر راشتی کے ایک مزاہیہ گیر میری گڑیا ہے جلوہ نرالہ میں بھی کیا گیا تھا اور جس میں اس حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے کہ اس دور میں فلم بنجارن سے نیلو سہیلی سے شمیم آرہ اور آشیانہ سے زیبا کو بہت مقبولیت ملی تھی نیلو کی اپنی پہلی دور کی آخری فلم زرکا تھی جو کراچی میں سو ہفتے چلنے والی پہلی فلم ثابت ہوئی تھی اس دوران اس نے شادی کر کے فلمی دنیا کو خیر بات کہہ دیا تھا